نموشکار جیشری شام ہر ہر مہادیو سواگت ہے آپ کا آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس میرا نام نتن ہے اور میں یہاں سے ان لوگوں کو جلدی سے بتا دیتا ہوں جو کی نئے جڑے ہیں کہ ہم یہاں سے کیا پروزتے ہیں فیکٹس بتاتا ہوں ایشور سے جڑے چمتکار بتاتا ہوں روچک پرانک کتھائے بتاتا ہوں اور بتاتا ہوں تیسری شکتی کے ان پرکوپ کے بارے میں جو لوگوں کے ساتھ ان کی پرسنل لائف میں ایکسپیرینس انہوں نے کرے ہیں اب یہاں بڑا عجیب لگا ہوگا آپ کو سن کے کی اس لڑکے نے کیا بولا ہے ایشور سے جڑے چمتکار ہوتے ہیں اور وہ یہ یہاں سے بتاتا ہے آپ کو سچ میں جان کر بڑا ایمپوسیبل سا لگ رہا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے اور یہ جو چمتکار ہے نا کبھی نہیں رکنے والے آپ ایشور پر آستہ رکھئے سائیم رکھئے دیکھئے پھر کمال کیسے ہوتا ہے اور ہاں آج کی یہ جو کہانی ہے نا جس میں بابا شام نے وہ کمال کر کے دکھا دیا جو کی امید ہی نہیں تھی اسے سننے کے بعد آپ کی آستہ بابا کے پرتیب بڑھ جائے گی اور مجھے بہت زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے جب میرے پاس کومنٹ آتے ہیں اور میں یہ پڑھتا ہوں کہ نتن بھائی ہمیں بابا شام تک لانے والے آپ وہ ذریعہ ہیں جنہوں نے میری زندگی بدل دی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے ایک بریج ہے بابا تک لے جانے کے لیے جس پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے تو آپ اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میں اسے کہانی کے مادہم سے ہی سمجھاؤں گا لوگوں تک لاؤں گا اور ہاں ایک اور بات اگر آپ کے من میں یہ لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا من گڑند کہانیاں ہیں لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے یا پچر کی کہانی سنا رہا ہے تو لائک کے پاس میں ایک اور بٹن لگا ہوا ہے اس کو دبائیے اور من کو شانتی دیجئے اور نکلیے کیونکہ یہاں صرف ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ایشور پر وشواس کرتے ہیں فیکٹس جاننا چاہتے ہیں یا وہ جاننا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ جب تیسری شکتی کا کوئی پرکوب ہوا تو وہ وہاں سے کیسے نکلا ہے کیونکہ کبھی اگر گلتی سے آپ ایسی سمجھ سے ہمیں فس گئے تو ذریعہ تو پتا ہونا چاہیے کون سے دروازے سے نکلا جائے گا پتا ہونا چاہیے ورنہ چاروں طرف جب اندھیرہ ہوتا ہے بڑی سمجھا ہو جاتی ہے چلنے میں خیر ابھی چینل کا انٹرو اس کے بعد شروع کرتا ہوں وہ کہانی جسے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ پوری سنیے گا اس کے بعد ڈیسائیڈ کریے گا کہ آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اور ہنڈرٹ پرسنٹ میں دعوے کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ اس کہانی کو سننے کے بعد ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو بابا کو یاد نہ کرے اور لائک نہ دبائے میں پہلے نہیں کہوں گا پوری کہانی سننے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں صحیح سے سمجھا پایا آج کی کہانی یا ان کی کہانی آپ تک صحیح سے پرستت کر پایا تب ہی آپ لائک کریے گا اور اسے شیئر کریے گا اپنے واتس ایف فیس بک جہاں آپ کو اچھا لگتا ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو کوئی زور زبردستی نہیں باقی بابا شام سب کچھ ٹھیک کریں گے آپ کی ساری سمجھ سے آئیں دور ہوں ہماری ساری سمجھ سے آئیں دور ہوں سب کے کشٹ دور ہوں اور ہاں جو ڈس لائک کرتے ہیں بابا شام ان پر بھی کرپا کریں مجھے آپ سے کوئی آپتی نہیں ہے یہ آپ کا کام ہے آپ اچھے سے کریے فیلحال چینل کا انٹرو اس کے بعد شروع کرتا ہوں جائے شریع شام آج کی یہ کہانی شروع کر رہا ہوں دھیان سے سنئے گا یہ ایک ہٹل ہے بڑا چمچماتا سا شاندار سا عالی شان سا جس کے اندر غریب تو دور کی بات ہے میڈل کلاس بھی اس طرف دیکھ نہیں سکتا اتنا عالی شان ہے اتنا مہنگا مطلب اس کی جو حیثیت ہے اوقات ہے اندر جانے والوں کی وہ باہر سے اسے دیکھ کر ہی اندازہ لگ جاتی ہے کیسے میں اندر جانے کی ہماری تو حیثیت ہے نہیں ارے خانہ تو دور کی بات ہے یہاں چائے پینا بھی اپنے بس کی بات نہیں ہوگی اس طرح کا شاندار ہوتل ہے اس کا جو مین دروازہ ہے جہاں سے آپ ہوتل کے اندر انٹری کریں گے اس کے باہر والے پورے دیوار پر کانچ لگ رہا زبردت بہترین سا اگدم اس کانچ کے ذریعے ایک بزرگ مہیلہ اور ایک بزرگ آدمی اس طرح سے جھانک رہے تھے اندر کی طرف بڑا عجیب سا ہے ویسے دھیان سے سنی آگا ٹھیک ہے اب جیسے ہی انہیں ایسا کرتا دیکھا تو دروان آیا ان دونوں کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے یہ بڑے لوگوں کی جگہ ہے آپ کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے میں دوبارہ آپ کو اس طرح سے نہیں کہوں گا نکل جاؤ یہاں سے وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں تقریباً تقریباً دس منٹ بعد یہ دونوں پھر آ جاتے ہیں اور پھر سے اسی طرح سے جھانک رہے تھے اب یہ دربان کو گصہ آ گیا وہ آیا اور بزرگ کا ہاتھ پکڑ کے کھینچنے لگ گیا اور کہا کہ تیری سمجھ نہیں آتی ہے جب تجھے ایک بار منع کر دیا کہ تیری اوقات نہیں ہے یہاں برانڈے میں پیر رکھنے کی تو گیٹ سے اندر تک کیسے آ گیا باہر نکل ابھی اب مہیلہ جو ہے انہوں نے کافی بیچ بچا کرا جس کی وجہ سے وہ گر گئی بڑا عجیب سا ہو رہا ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کون ان کے اپوزٹ میں روڈ کروس کر کے ٹھیک سامنے اسی طرح کا بہترین سا اسی کی ٹکر کا ایک اور ہوتل ہے اس کے دروازے پر اس کے گیٹ پر کھڑے ہو کر ایک آدمی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس نے شروعات سے دیکھا ہے جب پہلی دفعہ وہ بزرگ اور مہیلہ دونوں جہاں کر رہے تھے اس نے وہ بھی دیکھا تھا اب اس کو جب بزرگ کو دھکا دے کر وہ دربان اندر آ گیا اس کے بعد ان دونوں کی حمد دیکھئے تقریباً آدھے گھنٹے بعد پھر انہوں نے وہی کام دوبارہ دہرا دیا پھر سے جاتے ہیں شیشے سے اس طرح سے جھانک رہے تھے اس بار دربان نے بہت ہی گندے شبدوں کا استعمال کرتے ہوئے دونوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر تک پھکوا دیا اور جب وہ یہ کام کر رہا تھا روڈ کروس کرنے میں اسے جتنی دیر لگی اس مینیجر کو بس وہ دیر لگی پھر بھاگتا ہوا ان کے گیٹ تک آیا ہے ان دونوں کو کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اممہ باؤ جی آپ ٹھیک ہو اور یہ کوئی طریقہ ہے تم سب کا تو یہاں دربان کہتا ہے کہ تُو جا کر اپنا ڈھابا سمال ٹھیک ہے ہم سے مت علج جو ہم کر رہے ہیں ہم سے فالتو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جا کر اپنا دیکھ اس نے کہا مجھے تو دکھ رہا ہے کہ تم کیا سنبھال رہے ہو اور تم کیسے لوگ ہو ان دونوں کو وہ کھڑا کرتا ہے بزرگ کو اور ٹریفک کو رکھواتا ہے دونوں کو روڈ پار کرواتا ہے اور اپنے ہوتل لے کر آتا ہے پانی وانی پلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ دونوں ٹھیک ہیں اور آپ اگر کچھ کھانا چاہتے ہیں دیکھیں ہر کوئی آدمی کسی بھی انسان کو کسی بھی لاچار کو اس کے کپڑوں سے اس کے چہرے کے پربھاؤ سے اسے نہ جانے کیوں بھیکاری یا بھوکا سمجھ لیتا ہے وہ دونوں کہتے ہیں کہ بیٹا ہم کھانا کھا کر آئے ہیں لیکن بھوکے ہیں تو اس نے کہا آپ جو چاہو میرے ہوتل میں کھا سکتے ہو یہ آپ کا خود کا ہے کوئی پیسہ نہیں لگے گا آپ آرام سے سنا نہیں میں نے کہا ہم بھوکے تو ہیں لیکن پیٹ سے بھوکے نہیں ہیں آنکھوں سے بھوکے ہیں تو وہ بولا امہ میں سمجھا نہیں تو وہ جو بزرگ آدمی ہے مطلب ان کے پتی دیو کہتے ہیں کہ تیری امہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ ہم پیٹ سے بھوکے نہیں ہیں ہم کھانا کھا کر آئے ہیں لیکن ہم آنکھیں جو ہیں نا ان کی بھوک نہیں مٹا پا رہے تھے تو ہم گلتی کرنے آ گئے وہ بولا کہ میں اب بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں آپ ان پہلیوں کو چھوڑیے مجھے سیدھے سے بتائیے کہ آپ دونوں اس ہوتل میں اندر کیا جھانک رہے تھے تو وہ جو بزرگ مہیلہ ہیں بولتی ہے کہ میرے پوتے کا جنم دن ہے میں ایک بار اسے دیکھنا چاہ رہی تھی تو بس وہ ہی کوشش تھی ہماری اس نے کہا پوتے کا جنم دن ہے لیکن یہ آج جو سامنے پارٹی ہو رہی ہے یہ تو جس کا ہوتل ہے اس کے بیٹے کا کچھ بڑے وغیرہ ہے تو حس کے جو پتا ہیں انہوں نے کہا ہاں ہمارا بیٹا ہے یہ اسی کا ہوتل ہے یہاں اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ یہ جو دونوں ہیں نا مجھے بولا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی وہ شبد بول رہا ہوں بیکاریوں کی حالت میں ہیں دونوں اور اس آلی شان محل جیسے ہوتل کے مالک کے ممی پاپا ہیں یہ بہت عجیب سی بات ہے وہ بولتا ہے کیا آپ سچ کہہ رہے ہو انہوں نے کہا بیٹا اب اس عمر میں ہم جھوٹ بولیں گے تو اوپر والے کو کیا شکل دکھائیں گے خیر تمہارا دھنیواد پانی کا کرز رہا اور وہ دونوں اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑ کر کیونکہ گرے تھے سڑک پر گھسیٹا تھا تو کچھ خروچے ہیں کچھ چوٹے ہیں کپڑے تو دونوں کے کافی خراب ہو ہی گئے تھے اس دروان کی وجہ سے جو کی بہت کامیاب سمجھ رہا ہے یہ کام کر کے اپنے آپ کو وہ دونوں ایک دوسرے بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اس کی آنکھوں میں آسو ہے یہ جو مینیجر ہے اور اسے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کچھ بھی کیوں نہیں کر پایا اور میں ان دونوں کی مدد تو دور کی بات ہے ان کے سوال جو میں نے پوچھا ہے اس کے جواب کے بعد میرے پاس کچھ بات نہیں بچی کرنے کی تو بھاگ کے بھار جاتا ہے ہوتل کے اور ان دونوں سے کہتا ہے کہ امبہ باؤ جی ایک چھوٹی سی آپ سے بنتی ہے میرے لیے آپ کیا کل دوبارہ آ سکتے ہو ان دونوں نے کہا کہ بیٹا لیکن ہم یہاں آ کر کیا کریں گے ہم بتایا نا کس لیے آئے تھے بس اور مت کر کوئی بات نہیں جو ہماری قسمت میں ہے ہوا کہ رہے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا بس یہ بتا دیجئے کہ آپ کل کس وقت آوگے میرے کو سچ میں آپ سے بہت ضروری کام ہے انہوں نے کہا ہم کھالی ہی ہیں آپ بتا دو کب آنا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کل آپ گیارہ بجے کے بعد کبھی بھی آ جاؤ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے دونوں یہ بزرگ جو ہیں اپنا وہاں سے پیدل پیدل ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے آسو پہنچتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اب یہ جو مینیجر ہے ایک لڑکے کو بلاتا ہے اپنا مہنگا سب برینڈڈ فون دیتا اور کہتا کہ فٹا فٹ سے سامنے والے ہوتل میں جا اور گیسٹ بن کر ٹھیک ہے اور وہاں بہت ساری فوٹو کھینچ اور سب سے زیادہ اس بچے کی فوٹو کھینچ جس کا برث ڈے ہے وہ کہتا ہے لیکن سر ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں کہنا کرنا پڑے کا اور بس میرا دل یہ چاہتا ہے تو ایک بار میرے کہنے سے ایک کام کر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ جاتا ہے سیدھا وہاں پر اور بہت ساری فوٹو کھینچتا ہے بچے کی بہت پیاری پیاری بہت ساری فوٹو کھینچتا ہے اب یہ جو مینیجر ہے یہ اپنے موبائل کو لے کر جاتا ہے سیدھا ایک فوٹوگرفر کے اور مطلب سٹوڈیو اور وہاں جا کر فوٹو نکلواتا ہے کہتا ہے کہ مجھے تقریباً تقریباً ایک پوری ایلوم بنوانی ہے اس بچے کی فوٹو کی ٹھیک ہے جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے میں چاہیے کیا کر سکتے ہو اس نے کہا تھوڑا چارت زیادہ لگے گا آپ تھوڑا وقت کہہ رہا بلکل آپ ایک گھنٹے کی جگہ دو گھنٹے میں دیجئے لیکن آج چاہیے اس نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا اب اس نے پیاری سی ایک ایلوم بہت ساری فوٹو کے ساتھ اس بچے کی تیار کر لی اور اپنے ہوتل میں آ کر انتظار کر رہا ہے اگلا دن ہے مطلب اممہ باؤ جی تقریباً ساڑھے گیارہ بجے آتے ہیں اس کے پاس پوچھتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے اس نے کہا ہاں اممہ بلکل ٹھیک ہوں آپ پہلے ایک ایک چائے ہو جائیں اس کے بعد میں سمجھ نہیں پا رہے ہیں دیکھیں ایک وہ ہے جس نے دھکے دے کر نکال دیا اور اسی کے لیول کا ٹاپ کلاس ہوتل ہے جو کے اندر بیٹھا کر سممان دے رہا ہے وہ بھی مہنگے سے سوفو پر بیٹھا کر وہ کہتے ہیں اممہ باؤ جی کی بیٹا چائے وغیرہ نہیں تو بس ہمیں بتا کیا چیز ہے اور یہ سب کیوں کر رہا ہے اس نے کہا ایک بار دیکھو تو سہی جو میں آپ کے لئے لائے ہوں اممہ باؤ جی کو اس کی ایلبم دیتا ہے ان کے پوتے کی اب وہ جیسے ہی کھول کر دیکھتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں تو انہوں اور روتے روتے بولتے ہیں کہ بیٹا یہ تو نے کیا کر دیا مطلب تو نے ہمیں اتنا بڑا توفہ دے دیا جس کے بدلے ہم جتنی بھی دعائیں دیں اتنی کم ہے ہماری جو زندگی بچی ہے بس ہم ان تصویروں کو دیکھ کر مینیجر کے وہ پیچھے ہٹتا اور کہتا ہے کہ آپ پاپ کرا ہوگے میرے سے یہ سب مت کرو اب میری آپ ایک چھوٹی سی بنتی اور ہے وہ مان لو انہوں نے کہا بیٹا اب اس سے بڑا کیا کام کرنے کو بولے گا تو مطلب ہم اتنے بھاوق ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی شبد نہیں ہم کیا بولے جگ جگ جیو بیٹا ہم دونوں کی جتنی بھی عمر بچی ہے وہ سب تجھے لگے تیرے پریوار میں خوشیاں آئیں دیکھیں بزرگوں کی یہ جو دعائیں ہیں تھوڑی سی تھوڑی سی آپ ان کی قدر کرو بے شمار ملتی ہیں لیکن قدر ہو نہیں پاتی ہو رہی ہوتی تو اس کا اپنا بیٹا یہ سب کر رہا ہوتا یہاں ماں کے موں سے نہ چاہتے وہ نکل جاتا ہے کہ آج جا کر ہم نے اپنے پوتے کو دیکھا ہے وہ بولا کہ یعنی آپ نے اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا بزرگ بولتا ہے کہ بیٹا جس دن اس کا جنم ہوا ہے اسی دن ہمیں گھر سے نکال دیا گیا تھا یہ جو جگہ ہے میں نے اپنی فیکٹری بیچ کر اپنی بیٹے کے نام لی تھی اس کو یہ کھلوایا تھا ہوتل اور ہم خیر چھوڑو یہ ہماری زندگی ہے جیسے کرم تو آپ نے اچھے کرے تھے لیکن فل غلطی سے غلط بھوگ رہے ہو اور آپ نشچنت رہو میں آپ کا بیٹا ہوں آپ آج سے میرے ساتھ رہیے میں آپ کو کبھی بھی کوئی پرابلم کوئی کشت نہیں ہونے دوں گا آپ دونوں رہتے کہا ہو اب وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگ گئے کیا بولیں کیا بتائیں اس نے دوبارہ سوال کیا کیا میں نے کچھ غلط پوچھا آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ دونوں کو جب اس نے اس قدر زلیل کر کے گھر سے باہر نکال دیا بے غیرت انسان جسے اوپر والا کبھی معاف نہیں کرے گا اس کے بعد آپ کہاں کہاں رہتے ہو تو باؤ جی نے یہ کہا کہ ہم نائی کی دکان ہے سلون ہے وہاں پر جا کر رات میں سوتے ہیں دن میں کیا کرتے ہو کہاں رہتے ہو کیونکہ اگر نائی کی دکان ہے سلون ہے اور وہ اتنی زیادہ کیر کر رہا ہے دن میں تو اس کے دکان پر گرھاک وغیر آتے ہوں گے تو آپ دونوں کیسے اس نے کہا کہ ہم دن میں ایک سبزی کا ٹھیلہ لگاتے ہیں اور یہ جو میری بڑیہ ہے میرے پاس بیٹھتی ہے ہم دونوں کی بس ایسے ہی زندگی کٹ رہی ہے یہاں اس کے آنسو نہیں تھم رہے کہ دونوں کو کس حد تک اس بتتمیز انسان نے زلیل کر دیا روٹی کے لئے محتاج کر دیا سر پر چھت نہیں ہے اور خود دیکھو کیسے آلیشان گھر آلیشان محل اور مہنگی گاڑیوں میں بھوم رہے ہیں اوپر والا کیسی کیسی قسمت لکھتا ہے لوگوں کی جس کے پاس سب چھت کے نیچے ہے اب وہ کہتا ہے کہ ایک کام کریے امہ باؤ جی آپ آج سے اس آلیشان محل کے جون سے کمرے میں چاہیں پوری زندگی رہ سکتے ہیں اور تینوں سمیں کا کھانا میری طرف سے ہوگا یہ سمجھئے کہ آپ کا ایک بیٹا چلا گیا تو دوسرا کھڑا ہے انہوں نے کہ نئی بیٹا اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارا وہ جو بیٹا ہے جو ہماری پرواہ کر رہا ہے چھے سال سے اسے برا لگے گا ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے اب اس نے کہا کہ میں ضرور ملنا چاہوں گا جو جو بھی ہیں میں ان کو دھنیواد کرنا چاہوں گا کہ آج کے سمیہ میں بھی ایسے لوگ ہیں آپ مجھے اس کا ایڈرس بتائیں گے تو وہ سمجھاتے ہیں اور اس ایڈرس کو اس دکان کو اچھے سے سمجھ جاتا ہے کہ باو جی آپ یہ نہیں رکھئے میں ٹیکسی مگاتا ہوں آپ کو مہا تک پہنچ آتا ہوں ٹھیک ہے پھر میں کل ملنے آوں گا آپ سے مہا پر آپ کے لئے کچھ اور بھی ہے امہ کہتی ہے بیٹا اتنا بڑا احسان کر دیا ہمیں یہ فوٹو دے کر اور کیا کرے گا اس نے کا ایک فوٹو اور ہے اب انہیں بڑا عجیب لگا کہ اگر ہمارے پوتے کی فوٹو ہے تو ہمیں اب دے دو ہم اسے دیکھیں کہیں نہیں پوتے کی نہیں ہے یہ سمجھئے کہ وہ ایسی فوٹو ہے جسے دیکھنے کے بعد اور اس کا آپ کی زندگی میں آنے کے بعد پرباب ایسا پڑے گا کہ چیزیں ایسی پلٹتی دکھیں گی لیکن ہاں ایک بات تو ہے اس نے یہ جو آپ کے ساتھ کیا ہے اس کا فل اسے ضرور ملے گا میں امید کرتا ہوں کہ میری بات وہ بھی سنیں گے جن سے میں کہنا چاہتا ہوں اب ان دونوں اممہ باؤ جی کو سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کس آدمی ہے نا یہ سیدھا اپنے ہوتل میں جو اس کا کمرہ ہے وہاں پر آتا ہے تصویر کے آگے ہاتھ جڑتا اور کہتا بابا شان آج میں آپ سے ایک چھوٹی سی مدد مانگنا چاہتا ہوں اپنے لئے کچھ نہیں وہ جو سامنے والا سیٹ ہے نا جس کا وہ ہوتل ہے اس کو سبق سکھا دو بس ایک بار اس نے اپنے ماباپ کو گھر سے نکال دیا اپنے ماباپ کو زلیل کر کے اس قدر زمین پر لا دیا جس کے بعد اب ان کے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی اپنے پوتے کو دیکھنے کے لئے آنکھیں ترز گئی ہیں دونوں بہت پریشان ہیں بابا میں ہمیشہ سب کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں لیکن یہاں کچھ الٹا ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں اس کا بہت برا ہو یہ بہت ہی گندہ آدمی ہے اور اسے اس کی بدتمیزی کا فل یا بدتمیزی کی پنشمنٹ ملنے چاہیے بابا اور یہ رو رہا ہے دیکھیں آپ کو سچ لگے جھوٹ لگے لیکن اگر آپ نے بابا کا دامن پکڑ رکھا ہے تو بابا آپ کی ہر وہ بات سنتے ہے جو آپ کہتے ہیں کبھی کبھی تو وہ بھی سن لیتے ہیں جو آپ کے من میں ہوتی ہے آپ کہنا چاہتے ہے لیکن تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں کی کیا یہ بات مجھے بابا سے بولنی چاہیے کنفیوزن ہے لیکن بابا وہ تک سن لیتے ہیں اور میں دیکھے دوسروں کی بات تو بعد میں کروں گا میرے ساتھ خود چمتکار ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے بھی پرسنل ایکسپیرینس جلدہ لانے والا ہوں ایک کر کے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس کوئی ہے تو پلیز شیئر کریے گا کہانی کیسے لگ رہی ہے لائک شیئر سبسکرائب دھیان سے کرتے رہیے گا میں یہاں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ بھی بابا سے جڑے ہوئے ہیں اور کبھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ میری بابا نہیں سن رہے تو یہ آپ کے من کا وہم ہے صحیح وقت آنے دیجئے آپ کو ایسا چمتکار ملے گا جسے سننے کے بعد جو کی آپ کی لائف میں ہونے کے بعد آپ میرے ساتھ شیئر کروگے مجھے بتاؤ گے کہ وقت لگا لیکن کمال ہو گیا جائشری شام آگے سنتے ہے جو کہ اممہ باؤ جی نے بتائی تھی وہاں پر ابھی اممہ باؤ جی نہیں آئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ باہر کہیں ٹہل لے گئے ہوں یا اپنا گم بات رہے ہوں یا کسی کون میں بیٹھ کر رو رہے ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے خوش تو نہیں گئے کیونکہ وہ تصویر دیکھنے کے بعد بس وہ رو رہے تھے اپنے پوتے کی تصویر کو اب اس دکان پہنچتا ہے تو جیسے ہی اندر آتا ہے دکان میں کہتا ہے کہ یہاں جو بزرگ رہتے ہیں اممہ باؤ جی وہ کہاں ہے تو وہ ایک دم بھڑک جاتا ہے اس کا نام سلیم ہے کہتا ہے سب مجھے کیوں بول رہے ہو اس نے کہا میں تو بولوں گا کیونکہ تیرے بارے میں تو مجھے بہت کچھ پتا ہے اب یہ فیلال کسے کیا سمجھ رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے یہ وہ ہوتل کا مالک سمجھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا تیرا ہوتل ہے نا ہوتل اس کا بھی رہا تھا یہ آپ کا بیٹا میں نے دکان سے بھر نکال دیا یہ مینجر بابو ہے اس نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ دیا ہے یہ دیکھ تصویر یہ میرے پوتے کی تصویر ہے اور اس نے لاکر دی ہے وہ کہتا بھائی جان میرے سے گلتی ہو گئی میں کچھ اور سمجھ کر آپ پر بھڑک کیا میں معافی چاہوں گا اس نادانی کے لیے معاف کریے اور ایک ایک چائے ہو جائے امہ باہو جی نے کہا سب سے پہلے کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ تو اس نے کہا نہیں میں کھاؤں گا تو گھر پر تمہاری بہو ناراض ہو جائے لیکن کھانے کی بیوستہ کیسے کروگے تو سلیم بولتا ہے کہ ارے ان کا بیٹا ہے میں روج ان کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں وہ کہتا کہ آپ بہت نیک کام کر رہے ہو آپ پتہ نہیں کہ آپ اس سے اچھا کام نہیں کر سکتے جو آپ کر رہے ہو اس نے کہ مجھے پتہ ہے اور یہ کوئی کام نہیں ہے میں اپنی ایک طریقے سے ذمہ داری مانتا ہوں جب تک زندہ ہوں میں یہ کرتا رہوں گا مجھے کوئی آپ اپتی نہیں ہم باو جو یہاں پر رہنے سے بس کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کوئی اگر سمسیہ ہوئی اور میں نہ ہوا کیونکہ میں رات میں دکان کا شٹر بند کر چلا جاتا ہوں ہاں سہولیت سبھی دے کر جاتا ہوں اور اگر بائی چانس کبھی باہر جانا ہے تو دوسرے دروازے سے باہر اندر جا بھی سکتے ہے لیکن ایک ڈر رہتا ہے کہ میرے بزرگ اکیلے ہیں اور میں اپنے گھر آگیا میرے ساتھ میرے گھر نہیں آتے ہیں تو انہوں نے کہا جو آپ کر رہے ہو یہ بھی کم نہیں ہے ایک چھوٹا سا کام اور کروگے وہ کہتا ہے کہ آپ بتائیے کیا کرنا ہے تو اپنی ہمت کیسے ہوئی ہماری دکان میں اپنے بھگوان کی تصویر لگانے کی تو نے نام نہیں سنا اور سامنے ہمارے اللہ کی تصویر نہیں دیکھ رہا ہے مطلب تو جانتا ہے کہاں کھڑا ہے یہ سب نہیں ہو گیا بہت دیر سے ہم بیٹھے بکواس سن رہے ہیں تو سلیم کہتا ایک کی تصویر ہے آپ یہاں دکان میں کہیں بر لگا لیجی اس کے بعد بابا امہ باؤ جی کو سنبھال لیں گے میں کہتا ہوں جو ہماری تصویر ہے اسی کے پاس میں لگائیے اب وہ تینوں کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا سلیم بھائی پوری قوم کو جواب دینا ہم دیں گے لیکن اگر کسی کے من کو یہاں پر تسلی ہوتی ہے کہ اس کے بزرگ کو یہاں اس سے اچھا لگے گا اور انہیں آرام ملے گا ان کی سہولیت کے لئے یہ کر رہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا وہ پھر اسے چتاونی دیتے ہیں کہ تم تصویر نہیں لگاؤگے تو میں پتا کیا ہے ہمارے بارے میں ٹھیک ہے ارے تو مسلمان کی دکان میں یہ جو بھی تمہارے بابا ہیں ان کی تصویر لگا دوگے تو وہ بولتا ہے کہ پہلی بات میں آپ کو ایک چیز بتا دوں بہت دیر سے میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں قوم مسلمان ہندو بہت دیر سے سن رہا ہوں یہ جو ان کی دکان میں رہ رہے ہیں یہ ہندو ہیں یہ جو ان کی مدد کر رہا ہے یہ مسلمان ہے اور وہ جو ہوتل کا منیجر ہے یعنی کہ میں خاتو شام بابا کی تصویر لے کر آیا ہوں میرا نام عبدال ہے میں بھی مسلمان ہوں اب ان تینوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ خود مسلمان ہو کر تم کن کی پوجہ کرنے میں لگ گئے اس نے کہا دیکھو ایسا ہے میں آپ سے کوئی بحث نہیں کر رہا میں نے بس آپ سے امید کری تھی کہ آپ میری مدد کریں گے مجھ اچھا لگے نہیں کریں میں سیدھا چلا جاؤں جیسی آپ کے اچھا سلیم کہتا ہے کہ میرے ان تینوں سے کوئی یاری دوستی نہیں تو کر بھائی جان جو تیر کو کر رہا ہے بہت خوش ہے یہ ایک اور بھائی ملا اور مات پتہ کو ایک اور بیٹا ان تینوں کا کیا ہوا جانے دو یہ اس طرح کے ڈسلائک کرنے والے لوگ ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کوئی ہندو نہیں کوئی مسلمان نہیں سب کو ایک ہی بناتے ہیں سب کی پروا وہ ہی کرتے ہیں آپ سچ میں کسی کی مدد کرتے ہیں تو کبھی بھی دھرم مد دیکھ سرخ مدد کرتے کمنٹ کرتا ہے تو یہ مانئے کہ وہ آپ کی بہن ہے پھر دیکھیں کون کمنٹ کرتا ہے جات یا برادری ہندو مسلمان بہت پیچھے چھوڑ دو ہر بہن کو لگنا چاہیے کہ ہر گلی میں ایک اس کا بھائی کھڑا ہے تو کیا مجال ہے کسی کوئی کچھ کہہ دے مجھے ایسا لگتا ہے باقی آپ کی سوچ ہے ہوتا کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے گلے لگتے ہیں اور یہ مینیجر وہاں سے چلا جاتا ہے اب دیکھئے بابا سے اس نے ارضی لگائی ہے اور بابا سے کچھ کہہ کر بھی آیا تھا ہوتل پہ یاد ہے کہ سامنے والے کو سبق سکھا دو بابا اسے یہ دکھاؤ احساس کراؤ کہ اس نے یہ فود ڈیپارٹمنٹ سے ہیں لوگ ٹھیک ہے اور ان کو کمپلینٹ کیا کہ یہاں پر جو خانہ ہے اس کی وہ quality نہیں ہے جس گریٹ پر خانہ بنانے کا پرمیشن ملی ہے یہ مان لیجئے کہ اچھا خانہ بنانے کی پرمیشن لے کر انہوں نے کچھ گڑھ بڑھ کر کھراب خانہ اس نے کافی کوشش کری جو ہوتل کا مالک ہے کافی کوشش کری لیکن کچھ ہوا نہیں ہوتل پر تالہ لگا کچھ پیپرز وغیرہ سائن کرائے گئے اور وہ لوگ سب وہاں سے چلے گئے مینجر اتنا خوش ہوا ہے فٹا فٹ سے گیا اندر بابا سے کہتا ہے کہ بابا میں پتا کر کے آتا ہوں یہ سب ہوا کیا تھا کیونکہ مجھے دور سے سمجھ نہیں آرہا لیکن کچھ کچھ خبر تو ہے مجھے یہ کچھ لوگوں کے کو ضرور دوں گا جا کر اس کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ بدتمیز آدمی کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے مزہ آگیا بابا اور یہ کہہ کر وہ 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 سچا لیا